تو شیطان اس سے ڈڑتا ہے اور جب کوئی انسان ان پانچ نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں اسی طرح نماز کو ترک کرنے کے چھوڑنے کی بہت زیادہ وعیدے بھی آئی ہیں کہ نماز کا چھوڑ دینا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے جب انسان نماز کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بظاہر تو مسلمان ہی رہتا ہے لیکن اس کے آمال کافروں والے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں کفر و نفاق آنا شروع ہو جاتا ہے نماز کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے کہ اس کے لیے توبہ بھی کی جائے اور پھر اس قضاء نماز کو پڑھا بھی جائے تو اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے اور نماز کو صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ جو اس کا حق ہے اس کے ساتھ ہی اس کو آدھا کرنے والا بنائے تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھئے گا